اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ تو صبح صبح کرتے ہیں تتلی کو تیار اس کو میں نے بات دے دیا ہے اور اس کے بعد کے جو ہے یوشویل یہی حالات ہوتے ہیں بات کے ٹائم پہ کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہی سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں تو تیار کر کے بس میڈم نیپ کے لیے لیٹ گئی ہیں دنیا جہان کی عرصائش موجود ہے اس بچی کے لیے لیکن اس نے اسی جولے میں سونا ہے جو چار پھائی کے ساتھ بندہ ہوتا ہے کچھ بھی کر لو میڈم نے اسی میں آکے سونا ہے شاید اس کو یہی پسند ہے میں کبھی کبھی کہتی نے بیٹا آپ کے لیے اور کوئی جولہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا آپ اسی کے قابل ہے خیر اس سے یاد آیا کہ میڈم کو صرف اپنا ہی جولہ نہیں پسند میرا جولہ بھی اس کو بہت پسند ہے اس میں بیٹنا کبھی کبھی اسی میں سو جاتی ہے یہ جولہ بھی اس کو بہت پسند ہے حالانکہ یہ جولہ جو ہے ماما کا ہے لیکن ماما کو بیٹنے نہیں دیتی ہے یہ اس میں ان کے بابا جانی بیٹے ہوتے ہیں یہاں پھر یہ میڈم براجمان ہوتی ہیں اس میں تو یہ ڈریس میں نے تیتلی کے لیے سٹچ کیا ہے یہ کپڑا میں نے خریدا تھا تو میں سوچ رہی تھی نہیں بناتی لیکن پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اگلے سال تک تو یہ ماشاءاللہ اور بڑی ہو جائے گی اور پھر یہ اس کو نہیں آئے گا کپڑا تھوڑا ہوگا تو پھر میں نے سٹچ کر دیا اور یہ چھوٹے چھوٹے سے شوز جو ہیں یہ اس کی خالہ جانی نے بنائے ہیں اس کے لیے تو مجھے اگرم سے یاد آگئے اس کے ساتھ بہت اچھا پیر بنا رہا تھا تو میں نے اس کو پہنا دیئے حالانکہ یہ پھر اس نے پہنے نہیں ہے دو منٹ بھی پاؤں میں نہیں اس نے ٹکنے دیئے اور اتار دیئے تو بس وہ شوٹ کروانے کیلئے میڈم نے تھوڑے دیر پہن لیے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اتار دیا کہ بس اب میں اور مزید تنگ ہو گئی ہوں میں نے اور نہیں پہننے اچھا اور ساتھ ساتھ میں چیک کریں نا میں نے رتلی کے کانن بھی چھدوا دیئے ہیں ابھی چھوٹی ہے جلدی ٹک ہو جائیں گے کیونکہ چھدوانے تو تھے سو ہم نے چھدوا دی اب ماشاء اللہ سے بہتر ہو گئے ہیں اوکے تو اب ویڈیو آج میں نے بیسکلی بنائی ہے اس جھولے پہ یہ میں نے تتلی کے لئے آن لائن منگوایا تھا مجھے یہ جھولہ بہت پسند تھا تتلی کی پیدا ہونے سے پہلے بھی میں اس کو پلان کر رہی تھی کہ ہم یہ خریدیں گے خریدیں گے خریدیں گے بہت چاہوں سے میں نے یہ جھولہ خریدا اور میری محترمہ جو ہیں انہوں نے ایک دن بھی اس میں لیٹنا گوارا نہیں کیا اس کو بلکل یہ جھولہ نہیں پسند اس کو اس میں بیٹنا نہیں پسند اس کو اس میں لیٹنا نہیں پسند اس میں سونا بلکل نہیں پسند میں کبھی کبھی کہتی ہوں نا کہ کاش تھوڑا بڑا ہوتا تو میں ہی بیٹ جائے کرتی اس میں تو بیسکلی یہ جو ہے الیکٹرک ہے اور یہ بیٹریز پہ بھی چلتا ہے اس کے یہ سیٹ ہے یہ جو ہے پیچھے سے اس کے ایڈجسٹیبل سٹرپس ہیں تو آپ جو ہے اس کے جو سٹرپس ہیں آگے جو بند ہوتا ہے ان کو بھی اپنی بیبی کے سائز کے اکارڈنگ لی جو ہے آپ ان کو ٹائٹ اور لوس کر سکتے ہیں تاکہ وہ بالکل جو سیڈ پیلٹ ٹائپ ہے وہ تھوڑی سی بچے کو سیکیورٹی دیتی ہے دوسرا یہ یہاں پہ جو ہے آپ بیٹریز بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ کیبل اس کے ساتھ دی ہوئی ہے وہ آپ ادھر سے لگا کے آپ کسی بھی جو ہے ایڈاپٹر میں لگا کے آپ اس کو الیکٹرسٹی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے ڈریکٹ بجلی سے بھی جلتا ہے اور بیٹریز پہ بھی جلتا ہے یہ جو ہے مستالا برینڈ کا ہے یہاں پہ میں نے خریدنے سے پہلے الفتہ پہ جو بڑے سٹورز ہے نا وہاں پہ چیک کیا تھا یہ وہاں پہ بھی ایویلیبل ہے اور آن لائن بھی ایویلیبل ہے یہ پلگ جو ہے اس کا آپ جب اوپر کریں گے تو آپ کا جو یہ ہے بیسنر جو ہے یہ سوئنگ کرے گا اور جب آپ اس کو نیچے کی طرف پوش کر دیتے ہیں تو یہ بیسنر جو ہے یہ ایک جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے مطلب یہ ہلتا نہیں ہے اس کے جو یہ فیمس جو ہے یہ 3 in 1 کے نیم سے ہے نا مستالا 3 in 1 بیسنر تو 3 فنکشن اس کے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ سوئنگ ہے دوسرا یہ کہ آپ اس کو بلکل بیسنر بنا سکتے ہیں بلکل اس کو موومنٹ کو اس کیوں بن کر کے آپ اس کو بیوی کو بیچ میں لٹا کر اوپر سے جو نیٹ کر دے تو یہ بیسنر بن جاتا ہے اور یہ تیسرا جو ہے ٹاڈلر سیٹ بھی ہے اور اچھا یہاں سے یہ پاور آن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ 4 بٹنز نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلا جو ہے میوزک اس میں 5 میوزک ہیں لالا بائز ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے وہ سوئنگ کی سپیڈ بتاتا ہے تیسرا جو ہے وہ سوئنگ کا ٹائمر ہے اور چوتھا جو ہے وہ والیوم کی ہے تو آپ یہ میوزک والا جو بٹن ہے آپ ایک بار پریس کریں گے تو ایک سونگ پلے ہوگا آپ دو تین چار پانچ جتنی بار بھی پریس کرتے ہیں تو یہ سونگ آپ چینج کرتے جاتے ہیں اگر آپ سونگ نہیں چینج کرنا چاہتے آپ بس ایک بار پریس کر دے تو اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک سونگ خود بخود پلے ہوتا جائے گا جو سوئنگ ہے اس میں فور سپیڈز ہیں جب آپ فرسٹ لائٹ آن کریں گے تو وہ بہت ہلکی موومنٹ شو کرتا ہے جب ٹو کریں گے تو وہ تھوڑی سی تیز اسی طرح تری جو ہے وہ زیادہ اور چوتھا پھر سب سے زیادہ لیکن سب سے زیادہ بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بچہ ان سے کیور ہے گر جائے گا چوتھا چوتھی سپیڈ جو ہے بس اتنی جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے علنگی یہ بہت ہی حرانی کی بات ہے کہ میرا بچہ اس میں لیٹ گیا اور آپ کی لیے کیا کہہ رہے موڈل بن کے وہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ اب سب سے سلو اس کی سپیڈ ہے یہ ون پہ جب ہوگا تو اس طرح جب آپ کا بیبی سو رہا ہو آپ اس کو اس سپیڈ پہ لگا دیں پھر اس کے بعد اگر بیبی آپ کا جاگ رہا ہے موڈی ہے تھوڑا اچھا موڈ میں تو آپ اس کو حرام سے فورت نمبر کی سپیڈ پہ لگا دیں اور یہ حرام سے بیٹا بچہ جو ہے وہ انجوئے کرے گا پھر اس کے بعد ٹائمر جو ہے 5, 10, 30 اور 45 منٹس آپ آرام سے لگا دیں 45 منٹس, 30 منٹس یا اگر آپ ٹائمر نہیں بھی لگاتے تو یہ سونگ کرتا رہے گا جب تک آپ اس کو پاور آف نہیں کر دیتے اور اس طرح سے مچھروں سے بچانے کیلئے آپ جو ہے یہ نیٹ اس کی اوپر ادھر سے کھینچ کر فٹ کر دیں اور مچھر وچھر آپ کی بچے کو تنگ بلکل بھی نہیں کریں گے اور اسی کے اندر یہ دو ٹائز لگے ہوئے ہیں جو کہ مطلب تھوڑے سے فیسنیٹنگ ہے بچے کو تھوڑا وہ کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں لیکن میرا بچہ بلکل انٹرٹین نہیں ہوتا ہے ان سے وہ بہت زیادہ روتی ہے اس جھولے میں تو میں اس کو اس میں ڈالتی ہی نہیں ہوں تو سائٹ سے آپ لکھ دیکھ لیں یہ وہ بٹن ہے جس کو اوپر کرنے سے اس کی سوینگی موفمنٹ شروع ہو جاتی ہے جبکہ آپ اس کو بلکل نیچے کرتے ہیں تو یہ فکس ہو جاتا ہے ٹاڈلر سیڈ اور بیسنٹ بن جاتا ہے اور جب اوپر آپ اس کو انلوگ کرتے ہیں تب یہ سوینگ کرنا شروع کر دیتا ہے بی بی پلانٹ سے یہ تقریبا 12,999 تقریبا 13,000 کپ پرچیز کیا تھا اور آئی ہوپ یہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا اور پھر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں بلک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تب تک کے لئے اللہ حافظ